کرونا وائرس سے برطانیہ کے ہاؤزنگ انڈسٹری بھی بری طرح متاثر ہو چکی ہے گھروں اور دیگر املاک کے لیندین میں پچاس سے ساٹھ پیسے تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے ایک اندازہ کے مطابق ہاؤزنگ انڈسٹری گزشتہ گیارہ سال میں شدید ترین بدحالی کا شکار ہے لاکھوں افراد بے روزگار ہونے لگے ہیں مزید جانیں گے بیورو چیف یو کی غلام حسین نوان کی رپورٹ میں برطانیہ میں دیگر انڈسٹریز کی طرح ہاؤزنگ انڈسٹری بھی بری طرح متاثر گھروں کی قیمتوں میں کمی آنے لگی اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو آنے والے دنوں میں گھروں کی قیمتیں مزید کم ہو جائیں گی کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاکڈاؤن نے دنیا بر کی طرح برطانیہ میں بھی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے حکومت نے ہاؤزنگ انڈسٹری کو بچانے کے لیے کئی مرات کا اعلان کیا تاہم خرید و فرخت میں نمائیہ کمی کی وجہ وہاں دیگر کاروبار کی طرح ہاؤسنگ مارکٹ بھی گزشتہ تین ماہ سے زوال پسیر ہے نیشن وائیڈ بلڈنگ سوسائٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے گیارہ سال میں ہاؤسنگ مارکٹ میں یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے برطانیہ بھر میں مئی میں گھروں کی قیمتوں میں عوصتاً چار ہزار پاؤنڈز کی کمی ہوئی ہے اسٹیٹ ایجنٹس اس گراوٹ کو کار کریش سے تشبیح دے رہے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق فروری 2009 کے بعد یہ ہاؤسنگ مارکٹ کا سب سے بڑا زوال ہے برطانیہ کے چیف ماہر معیشت پین تھون میکرر کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ مارکٹ میں ہونے والی یہ کمی اس سال کے باقی عرصہ کے دوران ایک طویل زوال کا آغاز ہوگا انہوں نے کہا جب تک آئندہ چھ مہینوں میں جب تک وی شیپ ریکوری سامنے نہیں آتی بے روزگاری کی شرعہ میں بھی 8.5 فیصد اضافہ متوقع ہے انہوں نے کہا آنے والے حالات میں بہت سے لوگ اپنے گھر بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے رواز سال اپریل میں مکانات کی قیمتیں آج سے چار ہزار پاؤنڈ زیادہ تھیں اور کوویڈ نائنٹین آنے سے پہلے دو ہزار بیس کے مقابلے میں املاک کے لین دن میں پچھلے دو مہینے کے دوران پچپن فیصد کمی واقع ہوئی ہے